ہمیں کافی دیر سے یہاں بیٹھ کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں علیمات سمات فرمائے اللہ سرکار کے توصف سے جمعی پڑھنے والوں کے کلام کو اللہ تعبو فرمائے آپ تھوڑے سے توجہ میری طرف رکھیں آپ خلوص سے بیٹھیں محبت سے بیٹھیں اور یقین یہ رکھیں کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کے لیے آگئے ہیں یہ آپ نیت کر کے بیٹھیں اللہ کو ہمیں رازی کرنا ہے اللہ کے حبیب کو رازی کرنا ہے اور یہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا خریب ہے کہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے اور جب قیامت کا دل ہو کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو بوجود اس کے کہ اللہ رب العزت اس کے توسل سے ہماری مغفرت و نجات فرمائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس وآلہ تعالی عنہما تشریف فرما ہے پیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے فضائل بیان کر رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں حضور کے فضائل حضور علیہ السلام کے یہ قدر بردر ہیں چلچل رہے ہیں حضرت عباس کے یہ سبزادے ہیں تو سرکار کی فضائل بیان کر رہے ہیں سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہا تشریف لائے جب سرکار تشریف لائے تو حضور نے بھی سنا ہوگا کہ یہ فضائل میرے بیان کر رہے ہیں تو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جس آدمی نے یہ قلمات سنے اور سنائے ہیں میری شفاعت ان پر واجب ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ حضور علیہ السلام میں ارشاد فرما رہے ہیں اور عفاہ سے یہ اخذ کرتے ہیں اور عفاہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی بھی سرکار کی تاریخ حضور کے فضائل و قمالات حضور کے عباو عیداد کے فضائل و قمالات بیان کرے گا اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنا ہے تیرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو قریب ہے کہ قیامت کے دل سرکار اپنی شفاعت سے اللہ کی جنت دلوا دیں ماشاءاللہ یہ بات آپ اپنے اداان کے اندر رکھا کریں کیونکہ تاریخ یہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان معافل میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن اس تک یہ پیغام آپ ضرور دیا کریں کہ وہ قرآن کی تناوت کریں پانچ وقت وہ نماز عطا کریں یہ ضروری چیزیں ہیں جس پر سرکار اے دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارے بھارہ مرتبہ سنا نا کہ حضور جب اس دنیا پر تشریف لائے تو اس سب سے کہلے سرکار اے سجدہ کیا ہے جس سجدہ کی وجہ سے اللہ آپ والحزت نے اس پوری زمین کو باگ فرما دیا اور یہ عداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ میں بات آپ کرتا ہوں کیونکہ آپ بڑے چھکاوٹ میں تو کافی دیر باتی نہ رہا ہوں یہ میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ عظمت والے ہیں مجھ سے کئی گناہ زیاقہ کہ اگر آپ اس لیت سے بیٹھے ہیں اور لیت تو ارحمدللہ یہی ہوگی یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے میرے تو میں تو اس پر اس نے ذن نہیں کر سکتا ظلم الموم خیر مسلمان پر بہتر بمان کرنا چاہیے میرا بہتر بمان یہی ہے کہ اللہ اور اس کے نصول کے رضا کے لیے آپ یہ آتے شریف فرمائیں میں بہت دیر سے آیا ہوں آپ پہلے سے ہیں اور آپ نے جو پہلے نیکییں لیئے ہیں مجھ سے آپ نیکیوں میں آگے نکل گئے ہیں میں آپ سے شریعت رہ گیا ہوں تو اس لیے یہ ہے میں حضرت عبداللہ ابن حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حضور کے صابعے بہتر اور آپ غور فرمائیں گے کہ ہمارا بیٹھنا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریفتار ہو کے بنیوں کے پکڑے گئے یہ رومی سپر پاور تھی اور اور بھی کئی مسلمان پکڑے گئے جب سب گرفتار ہوئے تو گرفتاری کے بعد شاہِ روم کے سامنے حضرت عبداللہ نے عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لایا گیا اب حضرت عزیفہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی وہ گئے لگا شاہِ روم کہ تو میرے دیر میں آجا تو میرے دیر میں آجا اس کے عوض میں تجھے اپنی بچی کا رشتہ دوں گا اپنی شہدادی کا تجھے رشتہ دوں گا اور اپنی معاملے کا تجھے عصدار بنا دیں اب غور فرما بھی اس پاس حضرت عبداللہ بھی نہیں ہوں ہماریونور کے صاحبی ہیں اور وہ دور آج کے دور سے معاشر آج سے تنگ دستی کا دور تھا وہ تو آج تو عبور کے در گاتے ہیں اپنے بڑا کرم ہے اللہ کا یہ دیکھو کترہ ہے اچھے جگہ پہ ہم بیٹھوئے تو وہ دور تک دستی کا تھا حضرت عبداللہ ابن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں اس سوال کے اوپر یہ جواب دیا کہ میں ایک مختصر تجھے بات بتا دیتا ہوں شاہِ روم اس نے کہا کیا آپ نے فرمایا کہ تو پوری کی پوری اپنی اگر باد شاہی بھی لکھ دے تو میں قدم مصطفیٰ برہو پروان کرنے کے لئے نرائے تکبیر یا رسول اللہ زندہ حضرت عزیفہ عزیفہ حضرت عبداللہ عبداللہ عزیفہ جب یہ بات کی تو بادشاہ جلال آ گیا غصہ آ گیا اس نے کہا میں مو بور رہا ہوں اپنی بچی کا رشتہ دینے کے لئے حکومت کے اندر اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے اور اس نے یہ کلمہ کہا آپ کو اس نے کہا کہ اس کو چڑھا دیا جائے کسی فانسی نمار چیز پر یا باند دیا جائے اونچی جگہ پر باند کر کہا کہ اس کے جسم کے ٹانگوں پر تیر لگا مارے جائے آپ کو تیر مارے گئے جب تیر مارے گئے تو پھر کیا کیا اس نے اس نے کہا کہ ان کو نیچے ہوتا پھر وہ نیچے ہوتے ایک اور مسلمان تھا تو اس نے کہا کہ ایک دیگ گرم کی جائے آگ کے اوپر دیگ رکھی جائے اس نے کچھ چیز نہ ڈالی جائے وہ گرم کی جب وہ گرم ہو گئی تو اس مسلمان کو اس کے اندر ڈال دیا حضرت عبدالعیب نے عضیفہ سامنے دیکھ رہے ہیں ڈال دیا اب ان کا تمام جسم کا گوشت جل گیا صرف اڈیئیں کچھ مستسرسی باقی جائیں گے اب اتار کر وہ بادشاہ کہتا ہے حضرت عبدالعیب بن عضیفہ کو کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تو مان جا اگر تو مان جائے تو تجھے رشتہ بھی ملے گا حکومت میں سانجداری بھی مل جائے گی اور تو عظمت والا بن جائے گا عزت والا بن جائے گا تو ابھی بھی مان جا اور اگر تو نہیں مانے گا تو یہ تیرے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے یہ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے حضرت عبدالعیب بن عضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ سرکار کے قدموں کے نیچے جو مٹی ہے نا اس مٹی پر تجھے تیری ہزار حکومت جنہ پرمان کرنے کے لئے تیار ہوں میں اللہ اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے جب یہ بات کی ہمیں تو تھوڑی دیر بیٹھنے دردہ کلنس پر انشانی بھی ہوتی ہے برونی کی چاہیے کیونکہ معاملات ہیں لے گھر میں آپ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کا جذبہ دے گا جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یار یہ قابل نہیں ہے کہ میری بات سمجھے اس کو لے جاؤں گا وہ اس دیر میں ڈالوں گا حضرت عضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عبدالعہ عبدالعہ کو لے کر گئے جب انہما کہ حضرت عبداللہ اور حضرت عضیفہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب لے کر گئے تو جاتے جب راستے بھزر ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو جا رہی ہو گئے اب غور فرمائیں گے آنکھوں سے آنسو بینے لگے جب آنکھوں سے آنسو بینے لگے تو بادشاہ نے دیکھا رہا ہے تو کہا کہ اب میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا ان ساچیوں کو کہا اپنے خدام کو کہا کسے واپس لے آؤ جب حضرت عبداللہ ابن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ کو آپ پس بول آئے تو آنکھوں سے آنسو جا رہی تھے رو رہے تھے تو کہنے لگا کہ کمبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ابھی وقت کونسا ختم ہو گیا تو ایسا کر کہ آپ بھی میری بات مان جاہاں اب بھی تیرے لیے وہ میری دونوں سہلتیں موجود ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تجھے سمجھ آئی ہے تو کہا کہ تجھے کیسے مدہ لگا کہا کہ تیری آنکھوں سے جو آنسو جا رہی ہے یہ مجھے مطلع رہے ہیں کہ اب عبداللہ ابن عزیفہ جو ہے نا وہ اب وہ بات ماننے کے لیے تیار ہے جو میں اس سے بنوانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد آپ نے فرمایا میرے آنکھوں سے جو آنسو جا رہی تھے تو اس سے یہ محسوس کیا تو نے کہا کیوں تھے کہا کہ آنکھوں میں جب تیرے خدا مجھے لے کر جا رہے تھے میری آخری منزل کی طرف جب میں جہاں سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں آذر ہونا ہے تو تجھے تُو نے دیکھا میں رو رہا تھا کہا میں نے دیکھا رو رہا تھا اور میں یہ سمجھا کہ تُو نازم ہے اپنی بات پر جان بڑی پیاری چیزی ہوتی ہے آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے رو رو کر میں اللہ کو انتجا کر رہا تھا اللہ تُو نے جان مجھے ایک عطا کی ہے اگر ہر میرے جسم کے حصے میں ایک ایک جان تُو رکھتا کچھ پر ہو تیرے نبی پر میں قرآن کر دیں